سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت کچھ دنوں سے پارلیمنٹ میں آ کر اپنی وضاحت دینا چاہتے تھے اور وہ تمام انکشافات کرنا چاہتے تھے ہر پیس کانفرنس میں جس کے بارے میں انہوں نے اندیا دیا لیکن ہوا یہ کہ پارلیمنٹ کا اجلاس غیر موینہ مدد کے لیے ملتوی ہو گیا اب پارلیمنٹ کا اجلاس اس ٹائمنگ پر ملتوی ہونا اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان کی وضاحت دینی نہیں جائی چاہ رہی کہ وہ وضاحت نہ دیں آ کر یا پھر معاملہ کسی اور وجہ سے تاخیری کا شکار ہو رہا ہے دوسری ہماری اسی ٹاپک میں تھوڑا سا میڈ کریں گے کیاسی والی زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں کراچی میں خوب صفائیاں وغیرہ کی جا رہی ہیں ان کے آنے کے لیے کہ ان کے آنے سے پہلے کراچی کو صاف کیا جائے اس کے علاوہ پروگرام کا اہم پہلو یہ بھی ہوگا وزیرالہ پنجاب شہباز شریف نے آج ایک زہرانے میں شرکت کی جس میں گوادر کے کچھ طلبہ بھی موجود تھے اس میں گوادر کے طلبہ نے ان سے یہ سوالات کیے کہ گوادر میں سی پیک ہے لاہور میں ترقی کیسے آئے گی اس کے علاوہ ان بچوں نے کچھ چوبتے سوالات بھی وزیرالہ سے کیے ہیں کہ ہمارے پاس کپڑے استری کرنے کے لیے بجلی نہیں ہے پینے کا صاف بانی نہیں ہے لیکن جب سینئر سیاستدان گوادر کا چکر لگاتے ہیں گوادر کا دورہ کرتے ہیں تو اس موقع پر وہاں پر بجلی آ جاتی ہے اس موضوع پر بھی آج ہم بات کریں گے تیسرا اہم پہلو آج کے ہمارے پروگرم کا یہ ہوگا کہ امکم پاکستان کے لیگل ایڈوائزر کی ملاقات ہوئی ہے ایمکم لندن کے کچھ شرح نماؤں کے ساتھ اب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کافی دیر سے الزامات لگ رہے تھے کہ خفیہ طور پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن آج ہم نے بقاعدہ طور پر دیکھا کہ ملاقات ہوئی ہے اب یہ دوریاں کم ہو رہی ہیں برف بگر رہی ہے یا نہیں اس پر بھی آج ہم بات کریں گے پی ایس پی اس بارے میں پہلے ہی انکشافات کر چکی ہے کہ ایمکم لندن اور ایمکم پاکستان کبھی بھی جدا نہیں ہوئے ان کے رابطیں ہمیشہ سے ہی موجود ہیں آج پروگرم میں ہمارے سے جو پینلسٹ موجود ہیں ان کا بھی تعارف آپ کے ساتھ کرائیں گے لیکن سب سے پہلے وزیر داخلہ چوہدری نصار نے کیا کہا ہے وہ دیکھ لیجئے پھر تعارف کرواتے ہیں وزیر داخلہ چوہدری نصار علی خان نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے پینلسٹ کا تعارف کرواتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد رزا خان قصوری صاحب آل پاکستان مسلم لیگ سے ویڈیو لنک پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد رزا قصوری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ اصد محمود ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں کرنل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آسیم رزا سینئر جنرلسٹ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں آسیم آپ کا بہت شکریہ بیریسٹر علی زفر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ہے صدر سپریم کور بار اسوسییشن ہے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر علی زفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں لیفٹنر جنرل ریٹائر امجر شعب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلا سوال پروگرام کا یہ ہوگا کہ چونرے نسان علی خان نے پارلیمنٹ انشافات کا کہا تھا کہ انہوں نے انکشافات کرنے ہیں کچھ اہم معاملات ہے جن پر آ کر انہوں نے وضاحت دینی ہے کوئٹا کمیشن کے باہرے میں جب یہ ریپورٹ سامنے آئی تو اس کے بعد وزیر داخلہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے طور پر آ کر وہ پہلے ہی بات کرنا چاہتے تھے لیکن اب بھی آ کر بات کریں گے لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ اجلاس غیر موینہ مدت کے لیے منسوخ ہو چکا ہے سب سے پہلے اسے پر بات کریں گے احمد رزا خان قصوری صاحب سے احمد رزا خان قصوری صاحب کیا معاملہ ہے یہ وزیر داخلہ آ کر وضاحت دینے کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کا اجلاس ہی غیر موینہ مدت تک منسوخ ہو جاتا ہے احمد رزا خان قصوری صاحب تک ہماری آواز شاید نہیں جا رہی ہے لیفن جنرل ریٹائیڈ امجر شیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہی سوال ان سے کر لیتے ہیں جنرل صاحب آپ فرمائیے گا وزیر داخلہ چوہدری نسار علی خان صاحب کہتے ہیں کہ کوئٹا کمیشن ریپورٹ اور اس کے علاوہ اور بہت سے اہم معاملات پر وہ پارلیمنٹ میں آ کر وضاحت کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہی غیر موینہ مدد تک ملتوی ہو گیا ہے کیا معاملہ ہے یہ میرا سلام دادا ہے کہ سیکر میں ہدایات نہیں ہوں گی کیونکہ اس سے سعودی مددار کی وضاحتوں سے ممکن تھا کہ جو پولٹیکل اکمکسیر ہیں پارلیمنٹ میں وہ کچھ خراب ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بیٹائی لازمی ہیں اور اپنے اوپر وہ کوئی بھی نام لگا ہو تو وہ بڑا پرپور جو آپ دیکھیں اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کتنے خاصہ ان کے اوپر خاصے حملے کیے گئے ہیں اور چاہدنی نسان صاحب نے کوئی تھوڑا سبیم پارٹی کو بھی آئینہ دکھایا تھا تو لگتا یوں ہے کہ اس سیچویشن سے بچنے کے لیے یہ حکومتی سٹریٹیجی تھی کہ گلاس کو کے لیے ایک حکومت دیا جائے تاکہ چاہدنی نسان صاحب لوٹ پر نہ آئے اور وہ حالات جو تجربنے کے چانس ہیں جو کنس کم کابو میں رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جرداری صاحب واپس آ رہے ہیں شاید حکومت محاضر آئی بھی نہیں چاہتی گی ٹھیک یعنی آپ کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومتی کوشش ہو سکتی ہے بیریسٹر علی زفر صاحب سے ان کا موقع جانتے ہیں بیریسٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومتی سازش یا حکومتی حکومتی عملی ہے اس اجلاس کو موقع کروانا دیکھیں جی ہو بھی سکتا ہے بلکل ایک تھیری ہے possible کہ یہ بھی ہو لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے یہ ایک اجلاس نے ویسے ہی ہونا تھا اور نصار صاحب کی اپنی جگہ بلکل ایک درست موقع ہے کہ ہم میں اپنا صفائی دینا چاہتا ہوں میں بات کرنا چاہتا ہوں پارلمنٹ میں کیونکہ جو کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ میں ان کا موقع نہیں لیا گیا ان کو نہیں سنا گیا تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کریں اور انہوں نے صحیح جگہ چوز کی ہے کہ پارلمنٹ میں جا کے میں بولوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی وقت کی ایسی کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے جن ہو گیا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نصار صاحب جو حکومت کے ہی ایک بڑے پارٹ اور پارسل ہیں وہ ان کی خواہش ہو کہ میں بولوں اور حکومت چاہے کہ نہیں وہ نہ بولیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی بات ہوگی بلکہ شاید وہ ایک کوئنسیڈنس ہو گیا کیورٹ جن ہو گیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی حکومتی کوشش یا حکومتی حکومتی عملی اس میں شامل نہیں ہے احمد رضا قصوری خان سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے قصوری صاحب فرمائیے گا کیا ایسے انکشافات ہو سکتے ہیں کیا ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جس کی پرداداری کی جا رہی ہے پارلیمنٹ کا اجلاس غیر موینہ مدت تک موخر ہونا معاملہ کیا ہے قصوری صاحب سے ہمارا رابطہ پھل سے منقطع ہو چکا ہے آسم رضا سے بات کرتے ہیں آسم بتائیے گا کون سے ایسے انکشافات یا اہم معاملات ہیں جن کی پرداداری ہو رہی ہے یا وہ معاملات پارلیمنٹ میں آئیں ایسا کون نہیں چاہتا ہے کنی صاحب آپ نے دونوں سوال میرے سنے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ جواب دے دن اچھا دیکھیں جہاں تک تو آج پارلیمنٹ کے اجلاس کے ملتوی ہونے کا تعلق ہے سٹلی اس میں ٹھیک ہے آپ جتنی مرضی ہے تاوینیں دوڑائیں میں بی بی اس ون سٹانس کے ٹھیک ہے انہوں نے دلسیجن لیا اور پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو گیا یہ ایک جنرلی انہوں نے ایک اجلاس بلایا تھا وہ نہ سپیسپیکلی تو نہیں تھا کہ چودری نسار آئیں گے تو وہ اپنا ایک ویو پانٹ آکے انہوں نے دینا ہے جہاں تک تو چودری نسار کا تعلق ہے ہاں بلکل جس طرح کی رپورٹ آئی ہے کوئٹا انسیڈنٹ کے بارے میں اور ایک ایک چیز کو جس طرح سے میں سمجھتا ہوں باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا گیا اور ایک مفصل رپورٹ جو آئی ہے تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں سیٹلی وہ ہوتے ہیں چودری نسار جو کہ ان کی سربراہی میں کہنا چاہیے پورا ملک ایک لحاظ سے چل رہا تھا جو لائنڈ آرڈر کو ایک لحاظ سے وہ کنٹرول کر رہے تھے اور دیکھ لیں آپ اگر نیشنل ایکشن پلان کی بھی بات کرتے ہیں پچھلے دو سالوں کے اندر to be very honest اگر کچھ کام ہوا تو وہ صرف وہ ہوا جو کہ law enforcing agencies کا تھا ہاں definitely انہوں نے اپنا کام کیا اگر آج آپ پاکستان کو تھوڑا سا بہتر حالت میں دیکھتے ہیں تو certainly it is basically because of the law enforcing agencies آرمیز کے اندر آتی ہے رینجز آتی ہے ایف سی آتی ہے certainly پولیس والے آتی ہیں intelligence agencies آتی ہیں لیکن جس طریقے سے صحیح معنوں میں آپ نے ایک فورس کو انڈکٹ کرنا تھا counter terrorism department کی حیثیہ سے اور ایک counter terrorism force آپ نے مختلف صوبوں کے اندر وہ لے کر آنی تھی وہ اس طریقے سے کام نہیں ہوا جس طریقے سے تمام صوبوں کو national action plan کی اوپر کام کرنا تھا بالکل وہ کام اس طریقے سے نہیں ہوا پھر نیکٹا کی ہم بات کرتے ہیں certainly نیکٹا کو دیکھ لیں آپ تو کسی طریقے سے سادہ تین سال میں ایک ہی اجلاس ہوا جی بالکل ایک اجلاس تو ایک ہوا لیکن دیکھیں اس کو کتنے پیسے چاہیے 32 ارب روپیہ چاہیے اور ایک لحاظ سے آپ صرف دیکھ لیں صرف پنجاب کے اندر یا لاہور کے اندر جو کہ آپ کا اگلا سبجیکٹ آ رہا ہے 250 ارب تو صرف آپ نے مقتص کر دی ہیں اورنج ٹرین کے لیے تو کیا بھئی 32 ارب روپیہ جو ہیں ایک نیکٹا کو آپ فعل نہیں کر سکتے because that is going to act as a nerve center جہاں سے آپ ہر طرح کی information آپ کے آنی ہے پھر اسی طریقے سے آپ نے اس information کو disseminate کر کے دہشت گردی کے خلاف آپ نے اپنے planning کرنی ہے action کرنے ہیں انہوں سارے operations کو execute کرنا ہے تو دیکھا جائے تو صحیح معنی میں چاہے ہم مرکزی حکومت کی کہیں مرکزی حکومت کے اندر certainly چودری نصار ضرور آتے ہیں اور اس کے بعد اب چاروں صوبائی حکومتوں کا اگر دیکھا جائے تو بالکل national action plan کو حقیقت میں دیکھ لیں سوائے اس کے کہ جو چار پانچ points جن کے اوپر کام ہوا باقی تو چودہ پندرہ points اگر دیکھے جائیں تو ان پر اس طریقے سے کام نہیں ہویا جس طریقے سے ایکٹری صدرہ صاحبہ ہونا چاہیے تھا آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ نے یا حکومت نے کیا پولیس رفارمز کے اوپر seriously کام کیا بالکل نہیں کیا کیا انہوں نے ایسے کے جو legal آپ کی جو side آتی ہے جو ڈیشری آتی ہے اس کے اندر انہوں نے رفارمز لے کر آنی تھی کیا کام ہوا certainly بالکل کسی طریقے سے نہیں ہوا دیکھیں جب وہ لوگ جو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جب وہ مجرموں کو یہ ملزموں کو پکڑتے ہیں تو اس کے بعد وہ سسٹم ہمارے ہاں تو existing نہیں کرتا کہ صحیح طریقے سے investigation ہو اور اس کو پھر properly prosecute کر سکیں گوائیاں آپ کے پاس بوجود ہوں اور یہ ایک complete system ہے ایکٹری جس کو exist کرنا چاہیے that system is not there جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو don't expect کہ آپ دہشت گرتی کے اقلاف جو جنگ ہے اس کے اندر جو لوگ پکڑتے ہیں آپ ان کو کیفری کردار تک پہنچا سکیں گے میں تو یہاں تک بھی کہنے کو تیار ہوں اوکے میں بھی somebody not liking it کہ جی وہ آپ نے دو سال کے لیے فوجی عدالتیں آپ نے تشکیل دیں فوجی عدالتوں نے بلکل ہر طرح سے merit کے اوپر case سن کے اور even جو ملزموں کو ہر طرح کی even شہادت دینے کا بھی اپنا اپنا defend کرنے کا پورا پورا موقع فراہم کیا اس کے بعد آپ نے ان کو سزائے موت جن کو ملی چند کو تو دی گئی باقی سارے کے سارے they have gone to different courts اور ساری کی سزائیں جب وہ موتلی میں جلی گئیں جب آپ جب آپ مطلوبہ مقاصد حاصل اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو to my mind I don't know آپ war on terror کس طریقے سے لڑنے چاہیں گے no that is the problem جو کس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان محسوس کر رہا ہے اور پورے پاکستان جو ہے اس طریقے سے وہ سفر کر رہا ہے ہم کہنے کو تو بہت باتیں کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے بڑا ہم نے دائشت گردوں کی کمر توڑ دی ہم نے یہ کر دیا I do believe ہاں کسوری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں کسوری صاحب آفرمائیے گا وزیر داخترہ چہدری نسال علی خان کو پارلیمنٹ میں اپنا بیان دینے کا موقع کیوں نہیں ملا کیا سمجھتے آپ کیا چیزیں ہیں پسے بردہ گورنمنٹ یہ محسوس کر رہی تھی کہ جب یہ فیض عیسیٰ رپورٹ یہ پہلی کمیشن ہے جس کی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے اس سے پہلے درجلوں کمیشن اس ملک پر بنے حمود الرحمان کمیشن بنا جس نے کہ تیہ یہ کرنا تھا کہ وہ کیا محرکات تھے وہ کیا غلطیاں تھیں جس کی بنیاد پر آدھا پاکستان ٹوٹ گیا پھر شفیر الرحمان کمیشن تھا دیاالحق کے جو ایک ریش ہوا اس کے اوپر آج تک نہیں پا لگا رپورٹ کہا گئی میمو کمیشن بنا وہ جسٹر باکر نے موڈل ٹاؤن کے اوپر ایک رپورٹ دی وہ بھی جو ہے اپنا سرد خانے میں ڈال دی گئی اس طرح ساری رپورٹیں جو ہیں وہ سرد خانے میں ڈال دی گئی ہیں اور اس پر ٹیکس پیر کا کروڑوں روپیہ لگے ہیں لیکن گورنمنٹ نے کے کان پر جونی رنگی اور وہ حقائق جو کہ کمیشن کے ذریعے ان ایشیوز کے اوپر سامنے منظر عام پر آنے چاہیے تھے ان کو اپنا دوا دیا گیا اور سرد خانے میں ڈال دیا یہ پہلا کمیشن ہے اور اس کے بھی سامنے اس لیے آئے کیونکہ یہ کمیشن جو تھا سپریم کورٹ نے انڈر آرٹیکل ون نائنٹی آف دی کانسٹیوشن اس کو کانسٹیوٹ کیا کیونکہ انڈر آرٹیکل ون نائنٹی آف دی کانسٹیوشن پاکستان کے تمام جو ادارے ہیں دے آر ایڈ دی بیک انڈ کال آف دی سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ نے ڈیریکشن دی تمام اداروں کو کہ یہ جو ہمارا نامزد کمیشن ہے جس میں کہ ہمارا ایک جو جج ہے وہ بیٹھے گا اس کا اسسٹ کرنا ہے تو اس تمام ادارے آئے اب چیز یہ ہے کہ اپنا کمیشن جب بیٹھتے ہیں تو وہ ایک پبلک جو ہوتی ہے پروکلمیشن آ جاتی ہے کہ جن جن لوگوں کو اس ایونٹ جس کے کمیشن بیٹھ رہا ہے اس کے حقائر سے کوئی واقفیت ہے وہ آئیں اور اپنا اپنا بیانات جو ہے کلم بند کرائیں کمیشن کے سامنے اور جہاں تک منسٹری آف انٹیئر کا تعلق ہے تو منسٹری آف انٹیئر کا سیکرٹری انٹیئر سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ ہوتا ہے انڈر رول آف دی بزنس تو وہ اپیئر ہوا اور اس نے جو منسٹری آف انٹیئر کا موقف دے دیا یہ غلط ہے جو نصارلی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ منسٹری آف انٹیئر کو سونا نہیں گیا منسٹری آگر نصارلی خان چاہتے تو بجائے سیکرٹری انٹیئر کو بھیجنے کو خود چلے جاتے چیز یہ ہے کہ لیویز رینجرز اور ایف سی یہ ہیں دے آر انڈر دی ڈیریکٹ کمانڈ آف دی کسوری صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے کنیس صاحب آپ نے تمام تر باتیں سنی ہیں کسوری صاحب کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وزیرہ داخلہ بولنا چاہتے تو وہ بول سکتے تھے پارلیمنٹ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بات کرنا چاہ رہے تھے تو ان کا موقف نہیں سنا گیا یا ان کی بات نہیں سنی جی بلکل ایسی یہ دیکھئے پہلی چیز تو انہوں نے بلکل ٹھیک کہی ہے کہ جسٹس باکر نجبی کا آپ کمیشن دیکھ لیں اس کا جو کسوری صاحب کی آواز آ رہی ہے جی کسوری صاحب تو میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ اب یہ جو پارلیمنٹ کا سیشن کو پوسپن کیا گیا ہے یہ ایک ڈیلیبریٹ ڈیزائن کے تحت کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا اگر سیشن ہوگا ٹھیک ہے نسالی خان اپنا موقع لیکن جو براج آف کرٹیسزم جو براج آف کرٹیسزم اپوزیشن کی طور سے آئے گا اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی طور سے آئے گا ان کو پتا تھا کہ وہ جو گوشے ہیں جو ابھی چھپے ہوئے ہیں وہ گوشے بھی سامنے جب آئیں گے اچھا کسوری صاحب آپ کی یہ بات کا مطلب بلکل ٹھیک ہے کیا دوسرا مطلب ہم یہ بھی آخص کر سکتے ہیں کہ پینما لیکس کا معاملہ بھی پارلیمنٹ میں چل رہا ہے پینما لیکس کے معاملے میں خلل ڈالنے کے لیے اس کو رکھوانے کے لیے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ انفورچنٹلی یہاں جو بھی سیشن ہوتا ہے جو ایونٹ آتا ہے جو ایشو آتا ہے وہاں انفورچنٹلی وہاں انفورچنٹلی لہذا ان کا جو ایکسپوئیر ہے پارلیمنٹ کے لیے کیونکہ پارلیمنٹ ایک اتنا سینسٹیو پلیٹ فارم ہے کہ وہاں اگر آپ سوئی بھی گھرا دیں اس کا بھی ایک پورے ملک میں جائے گا لہذا پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کا ایک بڑا بینگ افیکٹ جاتا ہے اور وہاں جو کرٹسزم آتا ہے وہ پورے ملک کے جو ہے تولوں عرض میں پھیل جاتا ہے اور گورنمنٹ کی بڑی بیستی اور نکاتی ہوتی ہے اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے کیونکہ کمیشن میں جو کمیشن جو ہے وہ نٹی گٹی میں گیا ہے وہ نٹسن بورٹ میں گیا ہے کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ جو ہیں وہ فارمہ چیف جسرس اور پلوچستان بھی ہیں اور وہ پولیٹیکل فیملی وہ کازی عیسیٰ وہ ایک بڑی لیفٹنٹ آف قائد عظم محمد علی جنہ لہذا وہ بلوچستان کو بہت انڈرسٹین کرتے ہیں لہذا انہوں نے بڑے مہنر سے بڑے ارک ریزی کے ساتھ اس کمیشن کی رپورٹ تیار کی ہے جس میں کے جس میں کے تمام جو اٹیک آیا ہے جو سوئر کرٹسزم آیا ہے وہ منسٹری آف انٹیئر پہ آیا ہے اور انفرادی طور پر جو ہے وہ اپنا نصار علی خان کے اوپر آیا ہے لہذا نصار علی خان صاحب بدر گئے انہوں نے پریس کانفرنس کی حالانکہ ان کو یہ نہیں چاہیے تھا ان کو چاہیے یہ تھا کہ رپورٹ جب جائے گی واپر اپنا سپریم کورٹ کے سامنے تو وہ سپریم کورٹ میں ایک دخواست دیتے کہ میں بھی اپنا موقف پیش کرنا چاہتا ہوں تو دیٹ وڈا بین پوزیٹیو پریس کانفرنس میں میکسیمم یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کومنٹس کو ریزرف کرتا ہوں بٹ آئی ویل ٹیک اپ دس ایشو بفور سپریم کورٹ پاکستان لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کر کے جو ہے انہوں نے کوئی اچھی رسم نہیں رکھی یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ پریس کانفرنس کر کے اچھی انہوں نے رسم نہیں رکھی دوسرا پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ کی گئی ہے ہنگامہ رائی جو ہوئی ہے اس کا زیادہ تر بوجھ حکومت پر پڑے گا جنرس صاحب آپ نے قصوری صاحب کی تمام باتیں سنی ہیں کیا یہ ہنگامہ رائی پارلیمنٹ کے اندر جو ہو رہی ہے چاہے پینما لیکس کا معاملہ ہو چاہے وزیر داخلہ کی کوئٹا کمیشن کی ریپورٹ کا معاملہ ہو یہ حکومت کے لیے دردے سر بن جائے گی اور کیا واقعی وزیر داخلہ چوہدری کونٹنس نہ کرتے اور موقف یہ چیار کرتے کہ جب اطالب میں یہ ٹیس آئے گا تو میں اپنی وضاحت دوں گا وہاں پہ اور یہ پارلیمنٹ میں بھی بات ہو سکتی تھی اسی پر میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر حکومت چاہتی کہ چاہدری نسار کی وضاحت پارلیمنٹ میں آنی چاہیے اور وہ شولہ بیانی اپنی اور الزامات کی بچار جو ان کے اوپر کیوز پارٹی چاہتی ہے اس کا جواب برکوتے تو حکومت اس کا پارلیمنٹ کا اجلاس ہو ایک آدم اچھان بھی کر سکتی کہ اچھی بات نہیں ہے لیکن حکومت میں جو اس سے جان چھڑائی وہ اس کی بنیادی وجہ مجھے سے یہی لگتی ہے کہ وہ وضید اپنے لیے پرابلمز نہیں کھڑی کرنا چاہتے تھے اور دوسری طرح یہ ہنگامہ آ رہی ہوئی اس میں آپ اگر حکومتی ممبرز کی تقاریم وغیرہ سنیں اور ان کی باتی سنیں تو لگتا یہی ہے کہ انہوں نے سیچیوشن کو خراب ہونے سے کوئی بہت کوشش بھی بچانے کی اور جو ہنگامہ آ رہی وہاں پر ہوتی رہی اس میں وہ اپنے پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں رہے اس کے ہاتھ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کے ذمہ داری بھی حکومت پر آتی ہے حکومت جو چاہے تمہارے اچھا رکھ سکتی ہے اگر حکومت جو لٹائی کسی کی تقریبیں اور بڑی پیشی بھی کریں گے چھیک جنرل صاحب اچھا آسم آپ نے دونوں کا موقف سنا ہے قصوری صاحب کا بھی اور جنرل صاحب کا بھی قصوری صاحب نے یہ کہا کہ وزیر داخلہ کو اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی اور پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے حکومت پر دباو آئے گا دوسری بات یہ کہ جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کا بوجھ اب کہیں نہ کہیں وزیر داخلہ پر بھی پڑھ رہا ہے حکومت پر بھی پڑھ رہا ہے کنکلویزن کیا ہے اب اس سارے معاملے کے بعد جو کہ وزیر داخلہ کی وجہ سے بن رہا ہے حکومت اور وزیر داخلہ میں دوریاں آ سکتی ہیں کیا جب آپ کے دو سینئر وزیر خاص طرح پر وزیر داخلہ اور آپ کے وزیر دفاع مطلب گزشتہ ہے ایک سال بلکہ ڈیڑھ سال سے زائد آپ اس میں سلام دعا نہ لیتے ہوں اور کیابنٹ کے اجلاس کے اندر ایک دوسری کی طرف مو نہ کرتے ہوں تو دوریاں آپ کے اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہیں اور ایک لوبی ایسی ہے کہ جو حکومت کو چلا رہی ہے جس میں وزیر داخلہ کے خلاف بات کی جاتی ہے وزیر داخلہ نراز بھی ہو جاتے ہیں وزیر داخلہ ایک اونسٹ آدمی ہے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں اور ان کی کاوشیں اور کوششیں اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا بلکل ان کی شخصیت کی تعریف تو وہ جماعتیں بھی کر رہی ہیں جو ان سے استیفہ مانگ رہی ہیں جی بلکل لیکن اب اس وقت موقف یہ ہے کہ آپ کراچی کا سینیاریو دیکھیں ڈاکٹر آسن کے کیس کو دیکھیں اس کے علاوہ شرجیل انام میمن کی حالت کو دیکھیں اب عصف علی زرداری کے آمد کے ساتھ شرجیل انام میمن صاحب بھی واپس آئیں گے میں آپ کو اطلاع دیتا چلوں تو یہ معاملات تیہ ہونے ہیں حکومت اس وقت ڈیل کر رہی ہے اور حکومت اس وقت ایسی فٹنگ پر ہے کہ تحریکین صاحب آلڑی ان کے لیے ایک ٹربل میکر ہے اور ایک ٹربلنس نظر آتی ہے پلٹیکل ہمیں پارلیمنٹ کے اندر تو اگر وزیر داخلہ آ کر پیپرز پارٹی کے خلاف یہ چودری اتزاز احسن کی بہت ساری باتوں کا جواب دیں کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے اجلاس بہت گرمہ گرم تھے سینٹ کا بھی قومی اسمبلی کا بھی تو پھر تو ایک جو حکومت کی کوشش ہے جو اس طب وہ ایک ڈیل کرنا چاہ رہی ہے وہ ہمیں ہوتی نظر نہیں آتی تو اس کے لیے میرے خیال سے کسی حد تک ان کو سائیڈ لائنگ کرنے کے لیے یہ ان کو خاموش کرانے کی کوشش کی جاری ہے آپ کو یاد ہوگا جب ایک مشترکہ جلاس تھا جب دوزار چودہ میں دھرنا چل رہا تھا تو باقیدہ وزیر داخلہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کے جو ساتھ موجود لوگ تھے اور وزیر آزم ان کو بٹھاتے تھے تاکہ مزید بات بھڑک نہ جائے جس پہ چودری اتزاز احسن صاحب کا شورہ افاق وہ تقریریں دو موجود ہیں پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جس میں انہوں نے مکی ماؤس کا قصہ بھی سنایا تھا اور انہوں نے کیا بیانیاں دیا تھا تو یہ ایک واضح ایک تفریق موجود ہے اور جو چار پوائنٹ اس وقت پیپرز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور بلاول صاحب کے حوالے سے جس طرح انہوں نے ریپلائے کیا جو انہوں نے کل کی بات ہم کریں تو کل بھی انہوں نے ایک پبلک ٹاک کی ایک فنکشن میں تھا پولیس کے اور اس کے اندر بھی انہوں نے بیانیاں دیا اس کے بعد سے اب تک یہ چیزیں چل رہی ہیں تو حکومت اس وقت نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسی بات آسف بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک سے واپس آتی ہے تو پھر تفصیلاً بات کرتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ حکومت وزیر داخلہ کے سخت لبو لہجے کو اب تبدیل کرے گی کیا یا دباؤ ڈالے گی ان پر کیونکہ ابھی بھی وزیر داخلہ کی جانب سے خاصی دھوا دار پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں اور بیسٹر ایری زفر کے لیے بھی یہی سوال ہوگا ابھی ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت